لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی و سلم و بارکانا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیرت حلبیہ کی جلد نمبر چھے میں ایک اور وفد کا ذکر آتا ہے فروہ ان کے ایک قاصد ہے وہ بھی مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فروہ ابن عمر جزامی کا قاصد حاضر ہوا جس نے آپ کو فروہ کے اسلام قبول کرنے کی اطلاع دی فروہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سفید رنگ کا خچر تحفتاً بھیجوایا اس خچر کا نام فدہ تھا اور ایک گدھا بھی بھیجا جس کو یعفور کہتے تھے اور ایک گھوڑا بھیجوایا جس کا نام زرب تھا اس کے علاوہ فروہ نے آپ کی خدمت میں کچھ کپڑے اور ایک قبا وغیرہ بھیجی تھی جس پر سونے کا کام تھا یہ حضرت فروہ رومیوں کی طرف سے ان عربوں پر عامل یعنی گورنر مقرر تھے جو عیسائی تھے اور ان کے قریب آباد تھے چنانچہ جب رومیوں کو فروہ کی اسلام قبول کرنے کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے ان کو پکڑ کر قید میں ڈال دیا پھر ایک دن بادشاہ نے ان سے کہا تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے پھر جاؤ تو ہم دوبارہ تمہیں تمہارے علاقے کی حکمرانی دے دیں گے مگر فروہ نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑ سکتا جبکہ تم خود بھی جانتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی بشارت دی ہے مگر تم اپنی سلطنت کی وجہ سے اس حقیقت کو نہیں مانتے آخر بادشاہ نے ان کا سر قلم کروا دیا اور اس کے بعد ان کی لاش عام گزرگاہ پر لٹکوا دی اللہ اکبر یعنی لوگوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں ایک دفعہ غور تو کرے نا ذرا کہ فروح کے پاس ایک پورے صوبے کی گورنری ہے حکمرانی ہے اور اسلام انہوں نے قبول کیا اس کے بعد انہیں مشکلوں سے گزرنا پڑا قید خانے کی زندگی بادشاہ نے انہیں زندگی اور موت کے درمیان فیصلہ دیا کہ اگر تم چاہو تو ہم تمہاری زندگی بھی بغش سکتے ہیں اور سلطنت بھی تمہیں تمہاری لوٹا سکتے ہیں اور اگر ایسا نہیں تو پھر موت ہے اور انہوں نے موت کو قبول کیا اللہم صلی و سلیم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم